اس وقت جو گزی ڈسٹرک ہے یہ ماضی میں پانچ علاقوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا اس کے نیچرلی پانچ پورشن ہے پانچ یونٹس ہے اس کا جو مرکزی علاقہ ہے یہ پنیال کہلاتا ہے یہ ایک راجوارہ تھا ایک سٹیٹ تھی انگریزوں کے آنے سے پہلے جب انگریزوں کے آنے کے بعد یہ ایک پولٹیکل ڈسٹرک جو ہے وہ ڈیکلیر ہوا دوسرا جو ہے عشقومن علاقہ ہے عشقومن بنیادی طور پر ہنسارا ویلی ہے یہ ایک راجوارہ تھا ایک باقیدہ سٹیٹ تھی زمانہ قدیم میں تیسرا بڑا علاقہ چینک یاسین جو کہلاتا ہے یہ بنیادی طور پر ورشگوم ہے برشیس کی زبان بولنے والے لوگوں کی جگہ تو ورشگوم اور تیسرا تحصیل چونسی تحصیل جو گوپس کی ہے اس کے دو پورشن ہے شنانسی پیکنگ گوپس کا علاقہ جو ہے یہ کوہ کہلاتا ہے کوہ ویلی اور خوارسی پیکنگ علاقہ جو فنڈر کے اردہ گرد ہے شندور تک یہ گیرز کہلاتا ہے یہ خوارزبان کا لفظ ہے گیرز تو گیرز کو گیزر کیا بات میں یہ ہوا جناب کہ کوہ اور گیرز یا گیزر کو ملا کے کوہ انڈ گیزر ایک پولٹیکل ڈسٹرک بنائے گیا ورشگوم کو یاسین پولٹیکل ڈسٹرک ہنسارہ کو اسکومن پولٹیکل ڈسٹرک اور پنیال کو پنیال پولٹیکل ڈسٹرک چار پولٹیکل ڈسٹرک انگلیزوں کے زمانے میں گلگیت ایجنسی کے زمانے میں تھے پھر جب پہ یہ علاقے ملاکہ بٹو صاحب کے زمانے میں جب ڈسٹرک بنا تو ان کو ملاکہ ایک نام رکھنے پہ آگئے تو لوگوں نے اب دیامر میں جو ہے وہ اسطور اور چلاس کے درمیان چونکہ ننگر پربت مشترک تھا تو ننگر پربت کا دیسی نام دیامر تھا دیامر نام رکھا گانچے والوں نے جو ہے وہ کھرمنگ اور کھپولو دونوں شامل تھے تو گانچے جو جس کا پانی کھپولو کھرمنگ دونوں کو جاتا تھا تو ملاکہ گانچے اس کا نام رکھا تو ہمارے لوگوں نے بھی مختلف نام زہر گور لایا پامیر کے یہ قریب ہے یہ علاقہ تو پامیر جو ہے اس وقت روس کی وجہ سے بڑا متنازہ تھا نام نہیں رکھ سکے تو پھر کسی نے کہا جناب یہ کوہ گذر ہے یہ ملکہ کوہ گذر نہیں کوہ گذر کسی نے گلتی سے کہا کہ سب نے اپنے پہاڑوں کے نام پر رکھا ہے تو ہم کیوں نہ اپنے پہاڑ پر گذر رکھے تو اسی طرح اس کا نام گذر پڑ گیا حالانکہ کوہ گذر کچھ نہیں ہے یہ ہندوکش اور کراکروم کے درمیان یہ علاقہ آباد ہے تو یہ کوہ انڈ گذر تھا تو بہرحال گذر جو ہے پھنڈر کو مرکز مان کر شندور سے پنگل تک اس علاقے کو گذر کہتے ہیں تو باقی چار علاقے جو ہے وہ بنیادی طور پر گذر کا حصہ نہیں ہے لیکن میرے کنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نام اب گذر پڑ گیا اور یہ دریائے گذر کی وجہ سے بھی اور گذر ویلی کی وجہ سے بھی یہ گذر مشہور ہوا بنیادی طور پر یہ اب بھی پانچ تحصیلیں اس کا بنایا ہے تحصیل پنیال، تحصیل شکومن، تحصیل یاسین، تحصیل گپس اور تحصیل فانڈر گلگٹ بلتستان میں یہ جو ہے بڑے ڈسٹرکس میں سے یہ ابھی آتا ہے چونکہ بلتستان بڑا ڈسٹرکس تھا اس کے تو زیادہ ڈسٹرکس بن گئے شگر خرمنگ الگ ہوا اسی طرح ہنزہ نگر بھی آپ اس میں ٹوٹ گیا وہ دونوں ملاکے بھی گذر سے چھوٹے تھے اور گلگٹ آلریڈی چھوٹا ہے اور دیامر کا رکبہ بھی گذر سے کم ہے پاپولیشن اس وقت پاپولیشن متنازہ ہے پاپولیشن متنازہ ہے نئی پاپولیشن کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے لیکن دو لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی میرے خال میں ہے سیاحتی مقامات بنیادی طور پر پھنڈر جو ہے وہ نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے اور سیاحت کے لیے باقی تو سیاحت آپ جہاں بھی جائیں گے سیاحتی مقامات ہی آپ کو ملیں گے لیکن ایکسپلور اس طرح نہیں ہوئے جیسے ہنزہ نگر یا بلتستان میں بہت سارے علاقے ایکسپلور ہوئے ہو یہ سیاہوں کے لیے نو گو ایریا ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہاں ایک چیز یہ ضرور ہے جناب کی فارنرز کو جو ہے ایمیج سے آگے جانے نہیں دیتے حالاً کہ ایسی بات نہیں ہے آفغان بارڈر بہت دور ہے آگے تو اس میں جو ہے تھوڑی چیکنگ ہوتی ہے باقی کوئی نو گو ایریا نہیں ہے آجہا نو گو ایریا میں بھی یہ ہے جناب علی کہ یہ سرکاری طور پر نو گو ایریا عوامی سطح پر تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اس کی سرحدیں جو ہے ایک تو فارن کے حساب سے افغانستان سے اس کی سرحد ملتی ہے پیچھ میں واقان پٹی ہے واقان پٹی گیزر کے ساتھ جہاں ہے وہاں بیس تیس کلومیٹر سے زیادہ وہ نہیں ہے نیرو ہے وہ بیس تیس کلومیٹر کے پیچھے جو ہے اگدم تاجکستان آتا ہے گیزر میں جو ہے سب سے بڑی زبان شنا ہے دوسری خوار ہے تیسری بروشس کی ہے چونتھی وکھی ہے پانچوی گوجری ہے یہ پانچ زبانیں تو لوگ بولتے ہیں اور کم سے کم گوجری بولنے والوں کی تعداد بھی کم سے کم یہاں پن دس سے پندر فیصد ہوگی وکھی بولنے والے بھی پندر فیصد سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے شنا خوار اور بروشس کی جو ہے وہ تیم تیسیلوں کی اپنی زبانیں ہیں بہت اس علاقے کی بڑی زبانیں ہیں اس کے علاوہ کچھ ترکیش بولنے والے مطلب یہ کشکری اور دوسرا کیا کہیں گے کرگز بولنے والے لوگ بھی یہاں آباد ہے اس کے علاوہ پکتون بھی یہاں آباد ہے اور قسم ہر قسم کے لوگ آباد ہے یہاں پر فروٹ ہر قسم کا ہوتا ہے یہاں پر ہر قسم کا گلگل بلتستان کے مشہور معروف فروٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں ایسا کوئی فروٹ نہیں ہے جو یہاں پیدا نہ ہوتا ہو اور پھر خود پنیال کا نام یہ بھی ہندی زبان میں جو ہے وہ باسکیٹ اپ فروٹ اس کا نام ہی یہی ہے پنیال کا یہاں اچھے انگور ہوتے ہیں خوبانی ہوتی ہے ناشباتی اکھروٹ اور بادام ہر قسم کا فروٹ ہر قسم کا فروٹ یہاں ہوتا ہے شہدہ کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں بھی ہماری شہدتیں ہوئی ہیں انیس سو پینٹسٹ میں بھی ہوئی ہے اکیتر میں بھی ہوئی ہے اور نائنٹی نائن میں جو ہے گزر کے مرکل چار سو سے زیادہ شہادتیں ہیں اس گزر کے اور لگاتر شہادتیں ہوتی آ رہی ہیں یہ تو ہزاروں سے اوپر گئی ہے یہ چیزیں اور لالک جن شہد کو نشان حیدر بھی دیا اور اس کے علاوہ بہت سارے تمگن عزازات لوگوں کو شہدہ کو دیے گئے ہیں اور لگاتر اس وقت ہماری لاشیں جو ہے مہینے کے حساب سے آتی ہے اور ہمیشہ یہاں شہدتیں ہوتی ہیں اور ہمارے لوگوں کا پھوچ کے ساتھ ایک وابستگی ہے اور لوگوں کا پھوچ کے ساتھ ہی ہمارا معاشی نظام بھی پھوچ کے ساتھ لگا ہوا ہے ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے بھی اور وطن کے دفاع کے حوالے سے بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لائن آف کنٹرول کی بات کرے یا وانے کی بات کرے یا سوات کی بات کرے یا دہشتگردی کی جنگ کی بات کرے اس میں گلگت بلتستان کے لوگ آپ کو معلوم ہے اس میں شامل ہے اور زیادہ تر جو ہے ہمارے گزر کے جوان ہی ہوتے ہیں سپائی ہوتے ہیں اور آج کر آفیسرز بھی کافی مقدار میں ہیں ذلہ گزر کا سب سے اہم ترین ایشو یہ ہے جناب علی گلگت بلتستان میں سیاسی اصلاحات ہو گئی گزر میں سیاسی اصلاحات نہیں ہوئی سب سے بنیادی ایشو یہ ہے کہ گزر میں دوسرا ڈسٹرک لازمان یاسین گوپیز کو ڈسٹرک بنا اس وقت گلگت بلتستان کا سب سے بڑا سب ڈیو جنب دو سب ڈیو جنب بن گئے یاسین کو علیک کیا دونوں سب ڈیو جنب کو ملا کر گلگت بلتستان کا ابھی آپ کا جو خرمنگ زلہ بنا ہے شگر زلہ بنا ہے نگر زلہ بنا ہے ہنزز زلہ بنا ہے ان سے تقریبا یاسین گوپیز بڑا ہے سب سے آبادی رکبہ دونوں لحاظ سے تو اس کو ڈسٹرک بنانا چاہیے یہ ہماری سب سے بنیادی یہ ہمارا ایک حق بھی بنتا ہے چونکہ گزر کی جو حیثیت تھی تو بلتستان اور گلگت کی حیثیت بڑی ہوتی تھی گزر گانچے کی حیثیت چھوٹی ہوتی تھی اس وقت گانچے میں یہ خرمنگ بھی شامل تھا تو اب گلگت کے اندر نگر ڈسٹرک بھی کریٹ کیا ہنزز ڈسٹرک بھی کریٹ کیا دیامر کے اندر جو ہے خرمنگ بھی کریٹ کیا اچھا شگر بھی کریٹ کیا بلتستان کے اندر دیامر میں اسطور کو الگ کیا تو اب گزر میں بھی تھوڑی بہت اور میں چاہوں گا جناب علی گانچے میں بھی تھوڑی اصلاحات ہونی چاہیے یہ ہماری بنیادی کیا کہیں گے لوگوں کی نیڑ ہے اور لوگ کنفیوز بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ گلگت کے اندر صحیح علاقہ دنیور یہ گاؤں ہوتے تھے چھوٹ چھوٹی ویل ان کو بھی سب ڈیویجن بنا دیا لیکن ہماری ایک ماضی کی سٹریٹ اشکومن ابھی تک سب ڈیویجن نہیں ہے تیسیل ہے یہ ہے پرابلمز مجموعی عبادی کا ذریعہ ماس جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک اگریکلچر علاقہ ہے لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا علاقہ میں اگریکلچر کم ہوتا جا رہا ہے تو لوگ ملازمتوں کی طرف جاتے ہیں تو اس میں زیادہ تر آرمی میں ہیں اس کے علاوہ سویل ملازمین ہیں اور اس کے بعد لوگ جو ہے یہ زمین سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں ہماری خواتین مرد سارے جو ہے نا اپنا کھیتو پہ کام کرتے ہیں فروٹس وغیرہ اور دوسری ان چیزوں میں تو ہمارا ذریعہ ماچ تقریباً انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے اور ابھی تھوڑی بہت ٹوریزم جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے گیزر روٹ بھی ابھی بنا نہیں وہ سی پیک میں رکھا تھا اب تک یہ مہنے وہ مہنے یہ سال وہ سال ابھی کافی یہ چیزیں ڈیلے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم پرابلم پھیل کر رہے ہیں تو یہ ایک مسائل ہے ورنہ اس کا ٹوریزم بھی ایک اہم فیچر میں جو ہے اس علاقے کی ذریعہ ماچ ہو سکتا ہے چونکہ یہاں اچھی جیلے ہیں اچھی چراغاہیں ہیں ابھی کچھ پیکس بھی ہے جن کو ایکسپلور کرنا باقی ہے چونکہ عشقومن علاقے کے اندر تو ابھی کوئی کام نہیں ہوا اب برس وقت گلشر کے بارے میں کرومبر گلشر کے بارے میں آگے جو ہے وہ کرومبر لیک کے بارے میں زیادہ معلومات ہی لوگوں کو نہیں ہیں تو یہ چیزیں آگے مستقبل میں یہ ہوں گی فیلحال سرے دستے دو چیزیں ہیں ملازمتیں جس میں سیویل ملٹری اور اگری کلچر یہ دو چیزیں جو ہے ہماری معاشیت کی اہم ستون ہیں